آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے مسئلے کے بارے میں جو آج کل کی یوت یعنی نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے اور مجھ سے پوچھے جانے والے سوالوں میں سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال یہی ہے کہ نائٹ فال یعنی احترام کیوں ہوتا ہے اور اس کو روکنے کا طریقہ کیا ہے اور نائٹ فال ہونے سے کیا نقصان ہوتا ہے آج کی ویڈیو میں ان سب ہی سوالوں کے جواب لے کر حاضر ہوا ہوں کہ نائٹ فال کو آپ کیسے روک سکتے ہیں یعنی کہ اس کا علاج کیا ہے تو چلیے دوستو جانتے ہیں کہ نائٹ فال ہوتا کیا ہے اور اس کا علاج کس طرح سے کرنا چاہیے رات کو سوتے ہوئے اگر آپ کو سیمنل ڈسچارج ہو جائے تو اس کو نائٹ فال احترام یا انزال ہونا کہتے ہیں دوستو یہ ایک یونیورسل پرابلم ہے اور دنیا میں ہر مرد کو کبھی نہ کبھی اس سیچویشن سے گزرنا ہی پڑتا ہے اور یہ پوری طرح سے نیچرل فینومینا ہے اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جب بھی آپ کی باڈی میں سیمن کی کونٹیٹی حد سے تجاوز کر جاتی ہے تو باڈی اسے ریلیز کر دیتی ہے لیکن اگر یہ عمل بار بار ہو رہا ہو یا روزانہ ہو رہا ہو تو پھر یہ پریشانی کی وجہ بن جاتی ہے اور پھر اس کا علاج کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے اگر آپ کو بار بار نائٹ فال ہوتا ہے تو پھر آپ کی باڈی پر بہت سارے نیگٹیو ایفیکٹس آتے ہیں مثال کے طور پر ایسے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے اندر بہت زیادہ ویکنس آ رہی ہے بال جھڑ رہے ہیں چہرے کی رونک ختم ہو رہی ہے ہر وقت سوستی اور تھکن رہتی ہے اب اگر ہم اس بیماری کا موازنہ ایلوپیتھک طریقہ علاج میں کریں تو ایلوپیتھی میں اس بیماری کو بیماری نہیں سمجھا جاتا بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پوری طرح سے نیچرل ہے اور اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن اگر ہم دیسی طریقہ علاج یعنی طیب و حکمت کی بات کریں تو اس میں سیمن کو انرجی کا سب سے بڑا سورس سمجھا جاتا ہے اور اگر آپ کی باڈی سے نائٹ فال کی صورت میں بہت سارا سیمن ڈسچارج ہونے لگے تو جسم میں بہت زیادہ کمزوری آ جاتی ہے اور بہت سارے مسائل آپ کو فیز کرنا پڑ سکتے ہیں دوستو یہ دونوں طریقہ علاج اپنے اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں کیونکہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کو نائٹ فال کا ایشو رہتا ہے وہ بہت زیادہ سائیکو ہو جاتے ہیں ہر وقت ڈپریشن میں رہنے لگتے ہیں ان کا مزاج بہت زیادہ چڑھ چڑھا ہو جاتا ہے آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے آپ کو نظر آنے لگتے ہیں ہاتھ پیر کھاپنے لگتے ہیں اب ہم دیسی طریقہ علاج میں اس کا جائزہ لیتے ہیں حکمت یہ کہتی ہے کہ سیمن کے زیادہ خارج ہونے سے باڈی میں ویکنس آ جاتی ہے کال پچک جاتے ہیں رنگ پیلا ہونے لگتا ہے بال جھڑنے لگتے ہیں تھکان اور کمزوری ہونے لگتی ہے اب اگر دیکھا جائے تو یہ دونوں کنڈیشنز نائٹ فال کے مریض میں پائی جاتی ہیں دوستو یہ تو تھا تھوڑا سا موازنہ دونوں طریقہ علاج میں نائٹ فال کو کس طرح سے لیا جاتا ہے تو اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے دوستو نائٹ فال کے مسئلے کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور اس کی وجہ سے ہونے والی کمزوری کو بھی ریکاور کیا جا سکتا ہے بڑے ہی آسان طریقوں سے آپ اس کے لیے کچھ دیسی نسخوں کا استعمال بھی کر سکتے ہیں آپ سفید مسلی کا استعمال کر سکتے ہیں آپ ماجونِ ارد خرمہ کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمارا تیار کردہ صفوف تھنڈک اور صفوف مغلز بھی استعمال کر سکتے ہیں ان کے استعمال سے نہ صرف آپ کا نائٹ فال کا مسئلہ جڑ سے ختم ہو جائے گا بلکہ ایک نئی طاقت اور انرجی آپ کو ملے گی دوستو آپ صفوف مغلز کو کیش آن ڈیلیوری کے ذریعے گھر پر بڑی آسانی سے منگوا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمارا تیار کردہ ماجونِ لطف شباب بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ ان کو ایک مرتبہ ٹرائی ضرور کیجئے گا آپ دوبارہ منگوانے پر مجبور ہو جائیں گے اب ہم ذرا کچھ احتیاطی تدابیروں پر بات کر لیتے ہیں جن کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے اس میں سب سے پہلے آپ کو اپنا کھانا پینا ٹھیک کرنا چاہیے ہر طرح کے گرم اشیاء تلی اور بھونی ہوئی تیز مرچ مسالوں والی غزاؤں سے مکمل اجتناب کریں ہر طرح کی جنگ فورز اور فاسٹ فورز سے اجتناب کریں سگریٹ اور شراب کا استعمال بلکل نہ کریں بلکل سادہ اور گھر کا بنا کم مرچ مسالوں والا کھانا کھائیں آپ کو ایسا کھانا کھانا چاہیے جو حضم ہونے میں آسان ہو یعنی کہ فائبر سے بھرپور کھانا ہو جو کھاتے ہی تیزی سے حضم ہو جائے اور آپ کے میدے پر کسی طرح کا بوجھ نہ بنے رات کا کھانا سونے سے دو یا تین گھنٹے پہلے کھا لینا چاہیے رات میں خاص طور پر تیز مرچ مسالہ نہ کھائیں دن بھر میں پانی کا بھرپور استعمال کریں رات میں لیکوڈ بلکل یوز نہ کریں اور پیشاب کر کے سویا کریں مسانہ خالی کر کے سوئیں اس بات کا خصوصی خیال رکھنا ہے اپنے خیالات کو پاگیزہ رکھیں اور خیال رکھیں کہ پیٹ کے بل بلکل نہ سوئیں کوشش کریں سیدھا سوئیں یا پھر کروٹ لے کر سوئیں اور خیال رکھیں کہ رات کو سوتے ہوئے گرم دودھ کا استعمال بلکل نہ کریں کیونکہ اس سے آپ کے اندر اسٹیمیلیشن بیدا ہوتی ہے جس سے نائٹ فال ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے رات کو موبائل کا استعمال کرتے وقت پورنوگرافی سے مکمل اجتناب کریں اللہ کا ذکر کر کے سوئیں رات کو سونے سے پہلے کے عمال کر کے سوئیں اپنے ذہن کو پاکیزہ رکھیں اور ہمارا تیار کردہ صفوف مغلص کو ایک مرتبہ ٹرائی ضرور کریں دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش بھی ہمیشہ کی طرح ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ اس بہترین ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجئے گا